چودہ کا لفظ تیری زبان پہ جچتا بھی نہیں ہے بنانے والا بھی حسینی تھا جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس کا نام فاطمہ تھا محمد علی فاطمہ اور چودہ اغسط کو بنا تھا ہم اس ملک کے وفادار ہیں میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے وطن سے محبت اور وفاداری مومن کی علامت ہے اور یہ میری قوم کے محذب ہونے کی دلیل ہے ابراہ بھائی اس سے زیادہ محذب ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ تیرے ملک کی ساتھ ایجنسیوں نے رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ آداروں کو دی کہ اس ملک میں اگر کوئی محذب قوم بستی ہے تو وہ حسین کے نوکہ ہے میں وجہ بتاتا جلوس بیچھے سے آ رہا ہوں مارکیٹے آگے سے بندھونی شروع ہو جاتی لوگ گلیاں بدھنی شروع کر دیتے ٹریفک رکھ جاتی ہے جی آگے جلوس ہے گلیاں بدھن لو ایسے نہ کوئی پتھر مار دے کوئی آگ لگا دے لوگ قیمتی دکان نہیں بند کر کے فوراں گھروں کو بھاگ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے ہمارے گھر کو ہماری عملہ کو نقصان نہ پہنچے یہ ہے میرے قوم کے محذب ہونے کی دلیل پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں دکان دار مطمن ہو کے گھر سوہے ہوتا ہے اسے پتا ہے حسین ہی کبھی چور نہیں ہو انہیں پتا ہے یہ مطن سے وفادار ہے یہ محبت کرنے والے ہیں میں ملکہ ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ساری زندگی تمہاری آخری ٹے کا نام علی ہے تمہارے بھروسے کا نام علی ہے ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپس میں تو ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی پتا تب چلتا ہے جب ہوتا نا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے لطف بھی دبالا ہو جاتا ہے بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے اس لیے تو ہم اپنے سب دوست زاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے حسین ہمیں دن میں ساتھ ساتھ دفعہ دیتا ہے گاڑی کا دروازہ صداد کھولتے ہیں اتنے بندے قرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دیکھ کے آ جاتے ہیں حسین سے محبت ہے ہمارا مرکز جو ہے محبت کا وہ حسین ہے اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے لطف دبالہ ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا اس نے میرا پاسپورٹ تھاما اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں مذہبی تقریریں کرتا ہوں اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا کہ وہ سہمیں ہوں ہیں مسلمانوں سے دہشتگردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر جو داری دین کی علامت تھی وہ دہشتگرد کی پہچان ہے مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں اس نے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں اگلا سوال کیا پورے ملک کا نمائندہ مجمع اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اس نے ایک لمحہ دیر کیا بغیر کہا اسے کہا پروفیٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو مجھے حسین کی قسم ہے اتنا نشا مجھے کروڑوں کے شیعوں کے مجمع میں نہیں آیا میں نے اپنے سینے پر چوڑا کیا سر کو فغر سے بلند کیا میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکمہ کا دوست تھا ہر بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے اس نے اگرے لمحے پر سٹیپ لگا کے پار پھوڑ میرے ہاتھ میں دیا مجھے چھپ کر کے بزرچہ ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دیکھشت کر تو ہو ہی ہے بسم اللہ ہم نے لالس میں آکے علی کو نہیں مانا میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا ہمارے لالس کا نام علی نہیں ہمارے عشق کا نام علی جنت کا لالس ہمیں علی سے نہیں علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالس میں نہیں کرتا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائک ہی عبادت کے یہ جملہ کہا تھا اب ہم ڈریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پر سجدہ کر کے کہتا ہوں یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا آپ اللہ سے کہتے ہیں یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جندت کے لالے سے میں نہیں کرتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے ہیں ہم تجھے مولا اس لئے مانتے ہیں تو لائک ہی مولا کے بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی مانتے بھی ہم ملیکوں ہیں لیکن غربت بھی ہے غربت شرمندگی نہیں علی نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے محسن شہید نے کہا تھا فٹپات پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھا علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی علی فرماتے کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہوگی تو سکون نہیں ہوتا ہاتھ میں بازا کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خوراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے امام رضا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا امام نے صرف اسے دیکھا وہ سونے کا ہوا امام نے کہا اٹھائے سے اب اس نے سوال کیا امام نے عطا کر دی اب امتحان اس کا تھا جملہ سننے والا واقعہ نہیں نصیت امام نے فرمایا اٹھائے سے جب امام نے کہا اٹھاؤ اسے اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا اس میں سے ایک ذرہ اٹھائے اپنے ہاتھ پر رکھا چل پڑا امام نے فرما میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے ذرہ ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے اس کا مولا مجھے صرف آس کے لیے چاہے مولا تمہاں دھولا دھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا ہے اس نے کہا لیکن فکر ہو کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں ہم دن میں تین دفعہ لاؤڈ سبی کر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں ہم تین دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل ہیں دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتے میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے حد ہو گئی ہے آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی خلافت راشدہ کو ماننے ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں موشیہ کو شیئے نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ ماننے موشیہ کو کافر سمجھتا تھا جو خلافت راشدہ کا قائل نہیں لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہنی پہ خاتم ہوتی ہے آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب یہ کسی کیس میں پھس جاتے ہیں یہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے میں چاہ لیتے ہیں ایک بندے کو پیش کرتے ہیں کہ تو مانجا سب کچھ میں نے کیا لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تُو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تُو اکیلہ نہیں بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا یہ کس نے دیا تھا تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا تجھے وہاں سے نیکی آنے والا کون تھا جو دیکھے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے جو نیکی آیا تھا وہ بھی مجرم ہے آئی طریقی عراق میں ابن خلدونز علی کے ڈاکٹر تحرق آدری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کرنا ہے صرف یزید بگڑھنے باقی چھوڑ دیں یزید بگڑھنے باقی چھوڑ دیں یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید دے یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں ہمیں سب اتنا بتائیں یزید کو یزید بنانے والا کون تھا کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا بسم اللہ آج اٹھ کے کھڑے ہوگے کہتے ہیں یزید غلط حسین صحیح میں آخری ممبر سے دعویٰ کروں اور یہی پہ گفتبو فضائل کے حوالے سے خاتم سوائے مذہب اہل بیعت کے سوائے ہمشیوں کے کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں بسمیرہ سرکار ماظرت میں نے دیکھا ہے سرکار واجب الہترام قابل ساتھ اہترام عزت معاف جنابِ قبلہ علامہ عزر سے حیدری صاحب محسنِ ملت کہاں سے لے کی آئے گی قوم تاج و دین حیدری جیسے ہی رہے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی کوئی بندہ سوائے مذہبِ اہلِ بیعت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے کیسے غلط ثابت کرو گے تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے موضوع ہے میرا خلافت امامت تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا سقیفہ میں کیسے بنا تھا امت نے کٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا تم نے خلیفہ مان لیا تھا اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجمائی امت کہ امت جمع ہو گئی تھی اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا یزید کے پاس یہ اصول تھا اسے امت کا اجمع مل گیا تھا اس نے بہت بڑی میجوارٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا اس کا مطلب تری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا تری خلافت کا دوسرا سوڑھانی ہے کہ پہلا جاتا دوسرے کو نامضد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا اسے اس کا باب جاتا اس کا مطلب تری خلافت کا پہلا سوڑھانی ہے تریخ لافت دوسرے آسوں یزید کے پاس آج مہشت کے مولوز لیکے نوصی امکہ تک جوٹتا ہے بBS حسین صحیح تھا یزید غلط تھا حسین صحیح تھا تری مجلوری ہے یزید کو غلط کہنا تو صرف حسین صحیح نہ کہے پورے نظام کو غلط کہے تم مان حسین صحیح تھا عجبہ غلط تھا حسین صحیح تھا نامزد کرنا غلط تھا کمیٹی بنانا غلط تھی تم مان غدیر صحیح تھا ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا حد ہو گئی ہے میں تیرے اتحادِ بین و مسلمین کو کیا کروں ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے میرے ملک انیار وزیر آزم آئے اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو دین یاد بدلو بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ میچے لکھاؤ سیف اللہ اللہ کی تلوار یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں یہ بھی نہ پڑھئے گا یہ بھی نہ پڑھئے گا یہ بھی نہ پڑھئے گا تُو میرے مذہب کی چھتگر آئے میں تیری عزت کروں میں تیرے اتحاد کو چاٹوں نفرت ہے مجھے اس شیعہ کے عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک علی چاہتا ہے اب تیری پیش نماز کی شرطیں کہاں گئیں کان کھا گیا تُو میری قوم کے ذاکرین یہ کر رہے ہیں ممبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے آپ پیش نماز کی شرطیں کہاں گئیں آپ فضل الرحمان کے پیچھے نماز کیا سے ہو گئیں کر جی حکمت تھی یہ حکمت تجھے فضل الرحمان پر یاد آئی ہے علی کی ولایت پر یاد کیوں نہیں آئی ہے پورے عزفر پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے جررت کے ساتھ جیئے عزت کے ساتھ جیئے شیعہ ہو چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کوئی اور مذہب اپناو علی انوالی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا بسم اللہ یہ چار کام کر سکتے ہو یہ چار کام کر سکتے ہو بسم اللہ پھر شیعہ اور یہ اصول ہے کہ جس سیس پہ پوندی ہو اسے زیادہ کرو تمہیں علی انوالی اللہ سے روکا جائے ہر جگہ علی انوالی اللہ پڑھو حسین کا ماتم نگر نگر کرو گلی گلی کرو جررت کے ساتھ جیئے در خوف کیوں آئیت اداد میں زیادہ ہو مجھے حسین بادشاق عزت کی قسم لطف آتا ہے جب علی کی محبت میں کوئی سزا ملتی میرے بعد میرے موسن ہیں میرے بھائی ہیں قوم کا سرمایہ ہیں ہمارے پاس تو اب یہ ایک چراغ ہے امت کوشش کرے ملت اس چراغ کو محفوظ رکھے اللہ ہماری زندگی ہیں ہماری سانسے بھی انہیں نصیب کرے وہ قومیں وہ شخص غرق ہو جاتے ہیں جو محسنوں کو فراموش کرتے ہیں میں ٹوبہ کی جیل میں بند تھا ولایت علی کی تقریر کے جرم اور میری ہائی کوٹ کی ہر پیسی میں عزر حیدری کتابوں کے ڈھیر لے کے عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا ہے ہر تاریخ ہے میرے مقلہ نے بعض دفعہ انہیں کہا بھی کہ جناب آپ ہر دفعہ آنے کی زہمت نہ کیا کریں جس دن بحث ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے انہوں نے کہا نہیں مجھے سکون نہیں آتا اگر کسی تاریخ میں بھی بحث ہو پڑی میں کتابیں لے کے آیا ہوں تاکہ میں عدالت میں جا کے بتا سکوں کہ جسم قید ہوا ہے عقیدہ قید نہیں ہوا ہماری مجبوری ہے بھئی ہم علی نہیں چھوڑ سکتے ہماری مجبوری ہے تجھے علین ولی اللہ کسی کسی جگہ پہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیں ہم علی نہیں چھوڑ سکتے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم جتنے سجدے کرو کم ہے کہ ہمیں علی کیا سائب ہمیں اسی ولایت کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے والا یقیناً آگے کو چلتا کو تفصیل آگے بیان کرتا لیکن میں پہلے دیکھ نہ پایا میرے بعد میرے بھائی تشریف فروا ہے آج کی مجلس میں وہ بانی کی حسیت سے شریک ہے فقیر صفت انسان ہے مالک زندگی دراز فروا ہے تو ماترم کرتا ہے کھلے ہاتھوں سے علی کی بیٹی کا پرسہ ہے بدے ہاتھوں سے ابرار بھائی عزداری کی ایک تہذیب ہے جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے پانی چھڑک دیا جاتا ہے رستج صاف کر دیا جاتا ہے رکافٹیں دور کر دی جاتی ہیں پہلی پتہ جل جاتا ہے کہ اس جگہ سے جلوس آرہا ہے رستے کا انتظام بتا رہا ہے کہ پیچھے سے حسین کے مات میں آرہا ہے کتنے خوش نصیب ہو تمہارے رستے میں سبیلیں تمہارے رستے میں سبیلیں علی کی بیٹی نے جو پہلا عزداری کا جلوس نہیں کر سامنے چار لاکھ بدماش نا جلا تھا ہاتھوں میں شلاف کے جام شہدادی بار بار نیزی کی طرف دیکھے کہ دی حسین آنکھیں بد نہ کر میں نے ستا قدم پہ تیرا سجدہ دیکھا تو بہنے کا خطبہ سو سادا تو غیر سادا سے معافی مانگ کے زلحج کا مہینہ ہے مسلمان یاد منائیں گے ابراہیم کے بیٹے اسماحیل چھوڑی چلی نہیں تھی حاجرہ تڑک گئی روکے دی اسماحیل مجھے صرف اتنا بتا چھوڑی رکھی کہا اسماحیل نے بٹن کھول کے کام مجھا کتاب قدیس ساتھ بھوستے لیے اسماحیل کی ماں نے روکے قدیس اسماحیل نے اسی زرد کے ساتھ ماں مر جائے گی اگر چھوڑی چل جاتی کہاں سے تقابل کرو گے نبیوں کی ماں کا کربلاوں کی ماں کے ساتھ ابراہیم کی بیوی ہے اسماحیل کی ماں ہے رو رو کے کہتی ہے اسماحیل اگر چل جاتی اسماحیل اگر چل جاتی آکر بلا میں دیکھ ماں رو کے کہہ رہی اکبر تجھے اٹھارہ سال بھرکو میں اکبر میری حسد ہے میں تری لاش پہ ماتن بس چار ستری مصیبت کی جتنی آنکھیں بھیگ گئیں جو آنکھیں بھی خوشک ہیں جن کی فرات بہنے کے لیے تیار ہیں دو چار لفظ بیان کروں تاکہ بندھن ٹوٹیں اور وہ عشقی فرات بہ سکے تیری اور میری جناب سیدہ کی دہلیز پہ چھجدہ مالی قبول کریں آدھی رات کے وقت یزید مولان نے تخت میں بیٹھ کے اپنے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو قید خانے سے بلا کے لا آدھی رات کے وقت سپاہی نے زندان کے باہر آکے کہا حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے عبرار بھائی اگلی سطر میں پڑھوں اور بعد میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جس نے سطر سمجھی بلایا چوتھے کو تھا پانچ ماں بھی ساتھ اکھتا مجبوری کچھ سیدوں کی اتنی بڑی تھی چوتھے نے اپنی کمر سیدھی کی پانچوے کے تلوے زمین سے پھٹھ پھٹھا دونوں وقت کی حجتیں ایک رسی میں قید ملاؤن کے دربار میں پہنچیں مولا سجاد کی آوازہ یو کمینے پیشیوں کا وقت ہوتا ہے تیرا جب جی چاہتا ہے تو کیوں بلایا ہے تو نے مجھے یہ کمینہ دیکھے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کروں جتنے مات بھی بیٹھے اگلی سطر سننا جب اس نے کہا نا میں تیری قیدیں ازاد کروں سجاد رو کے کہتے ہیں مجھے بتا میں جاؤں گا رہائی اسے اکسی لگتی ہے جس کا کوئی دینے آیا ہو مجھے بتا میں کہاں جاؤں یہ دیکھے کہتا مدینہ مولا سجاد کی آواز ہے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا جہاں کبھی اول فضل اللہ باس ہوتے تھے تو نے میرا مدینہ میں چھوڑا کیا ہے اسے گا لیکن میرا جی ہے کہ تُو شام چھوڑ دے اب جو مضمون سن کے رونے کے آدھے ہو مولا سجاد کی آواز ہے تُو مجھے صرف کتنا بتا تُو قید ازاد کر کیوں نہ آئے اب جو ماتم کر سکے احسان کرنا یہ کمی نہ دیکھے کہ تو حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہو ڈر نہیں کا نام آنا سجاد پڑھوں میں ترہ بیٹا سجاد رو کرتا تُو نے محمد کا بیٹا پتر کیا تُجھے ڈر نہیں ہے تُو نے علی کی تصفیت گھوڑے سے اُتاری تُجھے ڈر نہیں لگا تُو نے آواز بغیر باؤزموں کے گھوڑے سے اُتروا ہے اور تُجھے ڈر نہیں لگا میں غیر سید ہوں میں اگلا جمعہ بول کے نہیں پڑھوں گا سجاد رو گئے گئے تُو نے قرآن کے بناف نیز اُس کے اُتارے تُجھے ڈر نہیں لگا تُو نے سورہ کاؤسر کا تیہرہ سخنی کیا تُجھے ڈر نہیں لگا تُجھے ڈر کس بات میں لگا ہے جو ہاتھ ابھی بھی ماتم کے لیے نہیں اُٹھا اب اگلی صدر کے لیے ماتم کے لیے تیار رہنا یہ کمینہ دے گا سجاد سچ پوچھو تو میں تُجھے مجموعی بتاؤں سجاد اسے قبرستان میں تفلا کی آیا ہے اس کی رونے کی آوازیں میرے محل میں آ رہی ہیں میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں کبھی اس کونے میں تیری بہن روتی ہے کبھی اس کونے میں تیری سکینہ رو رو کے تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سکونے سجاد مجھے ڈر ہے میرے اوپر یہ چھت گر جائے گی تُو شام چھوڑ دے تُو شام سے چلا جا مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں اس نے کہا تُو بیٹا نہیں بادشاہ کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے وہ شریکت الحسین ہے فیصلہ وہ کرے گی اس نے کہا جب پوچھ کے جو لفظوں کے ساتھ روتے ہو جو عدب سن کے روتے ہو آدھی رات کو میرے بادشاہ زندان میں آئے ریت کے مسلحے میں بیٹھی تھی حلی کی نمازی بیٹھی سجاد نے ماں کے پاؤں کا تلوے چون کے کہا اماں یزید کہتے ہیں ازاد کر رہا بیوی سہی جیسے سر اٹھا کہ کہتے ہیں اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئیں شام میں خطر ختم ہو سجاد ایسے نہیں اگر میں ایسے اٹھی تو مورخ لکھے گا کہ اس نے آل محمد پر رحم کیا تھا میرے بھائی نے اس کے باب سے شرطیں منوائیں میں اس سے منواؤں تاکہ تاریخ لکھے کے علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی تھا اما کون سی شرطیں بی بی نے شرطیں بتائیں سجاد زندان سے دربار میں آئے کمی نے میری ماں کی شرطیں اسے اگر کون سی فرمایے شہدہ کے سر واپس چاہیے اسے اگر میں دے دیتا ہوں مولا سجاد کی آواز بشیر محاری چاہیے انتظام ہو جائے گا تین اونٹ شاہیے مل جائیں گے میرا بھائی بھرار مادم گھر کے گئے جلدی نہ گھر مجھے بتا تین کیوں کیا مدینہ سے سجاد تین ہے یہ آئے اچھا میرا بھائی طرف پن اونٹوں میں اکبر کے بھراتی تھے بھرات کر بھرامے رک گئی تین اونٹ ایک مکان خالی چاہیے اسے کا مکان خالی کیوں مولا سجاد کی آوازیں میری ماں کہتی ہے میرے ایک دن میں نو مارے گئے مجھے روئے کسی نے نہیں دیا شام ایک مکان خالی کروا میں غریب کی مجلس پر ہوں میں زمانے کو بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی ماروں گیا ہے اگلی سطر میں صدا سے پھر معافی مانگنے لگا جو مصاحب سے محبت کرتے ہو مولا سجاد کی آوازیں میری ماں کی آخری شرط ہے کربلا کا خیموں کا لٹا ہوا مانتے یہ کمی نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا ہر شرط منظور یہ منظور نہیں مولا سجاد کی آوازیں یہ کیوں نہیں منظور اس کا سجاد میری مجبوری ہے چھتیس ملکوں کی فاؤں نے لوٹا ہے زینب کا قیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چکا گیا مجھے بتا میں سمان کیسے اقتلا کرو سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے قرآن کے غلاف مجھے واپس کا ہے میری ماں کی چادریں مجھے واپس آخری ایک منٹ آخری ایک منٹ جس جملے کے لئے میں نے پوری محنت کی وہ آخری ایک منٹ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو تین اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ علی کی بیٹی نے مدد کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی میری شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی سجاد کے ہاتھوں پہ اونٹ کی مہار شہزادی کی آوازیں سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں اما مدینہ میں بھی روکتی نام سجاد میں نے ابھی مدینہ نہیں جانا سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا سجاد جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں بیٹی طرح چھوڑ کے جا رہی ہو سجاد مجھے ایک بار سکینہ سے مزا کرنا سجاد میں سکینہ سے مزا کرنا چاہتی ہو آپ جو چھوٹی اولاد والے بندے بیٹھے جو مادم کرنا چاہتے ہو سجاد تین اونٹ لے کے قبرستانے مصابرہ پہ آیا سجاد کی نظر اگر میں میری کی قبر پہ پڑی سجاد نے اونٹ لے کی رسی سوڑی سجاد بہن کی قبر پہ گرے لوگے گرے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ دا کرنے آیا ہو سکینہ تیری قبر میں رسیہ کھوئی نہیں تُو نے میری کڑیاں کھلوا دی ہے سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھنی تھی پڑھنے گھروں کو واپس جاتے ہیں ہم نے کرو مدینہ جانا ہے اٹھ سکینہ میں تُجھے مدینہ لے جاؤ دیکھ سکینہ میں مدینہ جا رہا ہو بی بی آلیہ کی آواز آئی کلسون سجاد کو اٹھا لے کئی بہن کی قبر پہ بھائی مرمت آئے بی بی کلسون نے سجاد کو اٹھایا آلیہ نے آکے بی بی کلسون کو اٹھایا جو غازی کے نوکر میں دھما تب کہنا سب سے آکر میں آئی علمو والے عباس کی جوجہ فضل کی ماں روکتی علی کی بیٹیو میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا ایک بار پھردہ کرو مجھے سکینہ سے کئی بات کرنی ہے سید آمیوں نے پھردہ کیا شان کی دھلتی پہ جلزل آیا جینب نے مر کے دیکھا عباس کی سوچا نے مر کے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سرزکالہ سکینہ کی قبر پہ رکھا روکتی بی بی نوکر مات بھی مانگ رہے آیا ہے بی بی پانی لینے گیا تھا بی پانی لینے گیا تھا بی پانی لینے گیا تھا بی پانی لینے گیا